السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں مختصر طور پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے عورتوں کے فتنوں سے مردوں کو بچنا چاہیے بالخصوص نوجوانوں کو آج کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری عورتیں مختلف چیزوں سے فساد دیتی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا کوئی قصور نہیں ہوتا بگر عورتیں فساد دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مردوں کو کوئی اس طرح کی عورتوں کو بات مل جاتی ہے جس کے وجہ سے ان کو فسادہ آسان ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے بڑا فتنہ عورتوں کو قرار دیا ہے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ ساری عورتیں فتنہ نہیں ہیں بلکہ کچھ جو بد کردار قسمی کے عورتیں ہوتی ہیں بد چلن قسمی کے عورتیں ہوتی ہیں یہ مردوں کے لئے فتنہ ہوتی ہیں اور یہ دنیا اور آخرت کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت میں انسان کو ہدایت پر چلنے والے انسان کو گمراہی کے طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے لہذا ایک مرد وہ چاہیے کہ عورتوں کے فتنوں سے ہمیشہ بچے رہنا چاہیے کیونکہ ایسا ہوتا ہے عورتیں فسانے کے سلسلے میں کسی کا اعتبار نہیں کرتی ہے کہ وہ عالم ہیں جاہل ہیں ان عورتوں کا فتنہ ایسا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی بھی اس سے بچ نہیں پائے اسی طرح سے ہمارے ملک میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گے کہ علماء اکرام کو بھی فسایا جاتا ہے اس سے پہلے بھی کہے علماء اکرام کی باتیں ایسے آئی تھیں اور ابھی فی الحال مولانا جرجی صاحب کی بات آئی ہے سامنے کہ کسی عورت کو ان کو فسادیا ہے اور وہ اسی طرح جیل میں چلے گئے ہیں اور جیل میں چلے گئے تو لوگ اس کو بہت قرا سمجھتے ہیں وہ سارے لوگ کہ جیل میں چلے جانا ملزم بن کر کے یعنی جس کے اوپر انزام لگایا گیا وہ جیل میں چلا گیا تو بہت عائب کی بات نہیں ہے اس کو نہیں سمجھنا چاہیے جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے مہندسین علماء اکرام تھے تو ان کو کسی نہ کسی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ جیل گئے ہوئے علماء بن تیمیہ رحمت اللہ نے جیل میں رہے ہیں مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علیہ ان کو جیل جانا پڑا ہے اور بہت سارے اسے علماء اکرام ہیں جن کو جیل جانا پڑا حقرت یوسف علیہ السلام کو بھی الزام لگایا گیا اور جیل گئے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ عورتوں کے فتنوں سے بچنا چاہیے عورتیں الزام لگا سکتے آپ کے پر لیکن یاد رکھیں اگر کسی کو پر کوئی الزام رہے تو وہ آدمی گنے گار نہیں ہے اور وہ اتنا ایک دن انشاءاللہ بریر قرار پائے گا جیسے یوسف علیہ السلام بریر قرار پائے تھے مگر سبق اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عورتوں کے فتنے سے بچنا چاہیے یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ عورتوں کے جھاسے میں آ جاتے ہیں بعض محبت کی شکر میں آ جاتے ہیں رابطے میں ہوتے ہیں کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور اسی طرح کسی نہ کسی طرح انوال ہونے کی وجہ سے شامل ہونے کی وجہ سے وہ عورتوں کے فتنوں کے شگار ہو جاتے ہیں اور بساوقات برائی کر گزرتے ہیں جبکہ ہمیں اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کو خوشکبری دی ہے کہ جس کو کوئی عورت اگر بری عورت چاہے وہ مالدار ہو خوبصورت ہو اور اگر اسے برائی کی طرف دعوت دے تو ایسا نوجبان جو اس عورت کی طرف پلٹ کے نہ دیکھے رجلن دعاتہو امراتن ذات من سبین وجہمال فقال ان یا خاف اللہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسا نوجبان ہر شک کے نیچے جہاں پائے گا جن کو کسی خوبصورت بڑی خاندان والی عورت نے برائی کی دعوت دی مگر وہ نوجبان اس کی طرف نہیں دیکھا اور اس نے اپنے آپ اپنی جوانی کو بچائے رکھا اللہ رب العالمین کا خوف رکھا تو ایسا نوجبان کامیاب ہونے والا ہے ایسا نوجبان کامیاب ہو جائے گا لہذا ہماری اس دور میں ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عورتوں کی فتنوں سے بچائے دیکھیں سعید بن مسئیب رحمت اللہ نے مزید نبوی میں جب بزرگ تھے بزرگ ہو گئے اور آنکھوں سے بینائی چلی گئے اس وقت بھی وہ عورتوں کی فتنے سے پناہ مانتے تھے تو ان کی کسی شاگرد نے پوچھا کہ شیخ آپ تو اس عمر میں پہنچ گئے ہیں آپ کو پھر ضرورت نہیں آئی آپ کو کون سے عورت کیا کر سکتی ہے آپ نے بزرگ ہو گئے آپ عورتوں کی فتنے سے پناہ مانتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان جب سارے راستے بند دیکھتا ہے تو وہ عورت کے راستے سے آتا ہے اور عورت کی شکل میں آتا ہے اور انسان کو بہکانے کیا اور انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عورتوں سے جو بدچلان ہے بدفردار قسمی کے عورتیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں دیکھیں ساری قسمی کے عورتیں فتنہ نہیں ہیں مردوں کے لئے بلکہ ان میں سے ہماری موساری مائے ہیں بینے ہیں ہماری فوفی اور خالائے ہیں ساری عورتوں کے بارے میں فتنہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ بعض ایسی قسمی کے عورتیں ہیں جو معاشرے کے لئے لوگوں کے لئے نوجوانوں کے لئے فتنہ ہے اور یہ فتنہ فائلاتی ہے اسا کرتی ہے لہذا ہمیں اور آپ کو عورتوں کے فتنوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تکملیارب بلالے میں